آج ہم جس پرسنالٹی جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جارے ہیں ان کا نام ہے حضرت امی ابان رضی اللہ تعالیٰ انہاں آپ ان کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں آج میرے پاس کچھ مٹیریل نہیں ہے میں نہیں جانتی ان کی شخصیت ان کے بارے میں ان کی صیرت کے حوالے سے تو تمام دیکھنے والوں کو اور مجھے ان کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ان کے بارے میں سنیں گی نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا فخر محسوس ہوتا ہے ایسی شخصیات کے بارے میں پڑھ کے سن کے یہ سردار کی بیٹی تھی عطبہ بن ربی کی اور ان کی شادی سعید ابن العاص صحابی سے ہوئی بہت چھوٹی عمر میں یہ تیر اندازی اور نیزہ بازی کی ماہر ہو گئیں اس لیے ہر جنگ میں ان کو ساتھ رکھا جاتا تھا یعنی جب والد جاتے تھے بھائی جاتے تھے تو بھی ساتھ جاتی تھیں اور پھر ان کی شادی کو چند روز ہوئے سفر کی حالت میں ہی شادی ہوئی اور وہاں دمشق میں حاکم دمشق جو سفر یہود تھے انہوں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا ان کی شادی کو ابھی چند روز شوہر شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے شہید شوہر کے ہتھیار لگائے اور میدان جنگ میں اتر آئی اور قسم اٹھائی کہ میں بدلہ لوں گی اپنے شوہر کی شہادت کا اور اس وقت انہوں نے محاصرہ کر لیا پورے شہر میں اور بند کر دیئے دروازے اور وہ اپنی سلیب اور لے کر انہوں نے عبادت بھی کر رہے تھے ان کے پادری بھی اور وہ لوگ لڑ بھی رہے تھے مسلمانوں پر بہت شدت سے حملہ اور مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کی طرح کم تھی کلیل اور وہ لوگ لاکھوں میں تو یہ دھونڈ رہی تھی کہ کہیں سے حاکم نظر آئے اور وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اسے غصے میں آکے پورے شہر کے دروازے کھول دیئے ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے دور سے اس کی آنکھ کا نشانہ لگایا جس کی وجہ سے وہ بھاگا جب وہ بھاگا تو پوری فوج بھاگی اور یوں مسلمانوں کو فتح ہوئی سبحان اللہ پہلا بار انہوں نے اپنے تیر سے انہوں نے جو سلیب اٹھائی بھی تھی جسے وہ عبادت کر رہے تھے مسلمانوں پر غالب آنے کی اس کو مارا اس کے مارتے ہی وہ نیچے گر گئی وہ نیچے گئی تو وہ سونے کی تھی اور خیر مسلمانوں نے اٹھ کے اسے سلیب کو اٹھا لیا تو ان کو لگا بدشگونی ہو گئی اب تو ہار گئے اس پر انہوں نے غصے سے آکھے دروازے کھول دیا کہ ان کی مجال کیسے ہوئی انہیں یہ تھوڑی معلوم تھا کہ انہوں میں ابان خاتون ہے جن کے تیر سے یہ سلیب گیری اور اس کے بعد ان کا حاکم جو ہے اس کی آنکھ پہ تیر لگا اور وہ زخمی ہوا ہے اور وہ بھاگا چونکہ سپا سلار وہی تھا اس جنگ میں خالد بن ولید سپا سلار تھے اور انہوں نے آ کر ساری خواتین سے کہا کہ دیکھو تم عورتیں بن کے مت رہنا تم نے اپنی حفاظت و رومیوں سے خود کرنی ہے آپ ایسے آپ نے بات کری ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بخاری موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آج ہم پاکستان کا بھی ذکر کر رہے ہیں چودہ سال پہلے ہم نے عورتوں کا رول دیکھا آج ستائیس دن گزر گئے بہت ساری شخصیات کے بات ہوئی پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی اکنومک ڈیویلپمنٹ میں نیشنل ڈیویلپمنٹ میں خواتین کا کیا رول ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ کیا رول رہا ہے تو آپ تاریخ اٹھائیے پاکستان موومنٹ میں دیکھیں کہ خواتین بالکل اگلی صفوں میں ہمیں نظر آتے ہیں پولٹکس کے اندر دیگر چیزوں کے اندر ایڈیوکیشن کی موومنٹ کے اندر اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھئے کہ آمی اے فورس کے اندر آپ نے سرف کیا ہوا ہے میری ٹائم میں آپ نے سرف کیا ہوا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہے ایک معاشرے کو بنانے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کہ ایٹ ٹائمز یو فائنڈ دیم ایز مینیجرز اور پھر وہ خواتین جو اپنے ہاتھوں سے فوٹبال بناتی ہیں وہ خواتین جو جوتے سیتی ہیں اور انڈسٹری میں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں سو فرم ٹاپ ٹو باٹم آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین اگر ہماری معیشت میں اگر نے ان کو اگنور کیا یو اگنورنگ بگ اور اگر آپ نے ان کو ڈس کریڈٹ کیا یا ان کی کانٹریبیوشنز کو آپ نے مائنس کیا بیسیکلی آپ ایک بہت بڑا قتل عام جس کو میں کہوں گا جینوسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کانٹریبیوشنز کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے کیسے چلیں